اسلام علیکم جی میں آپ کا اپنا ہونسٹ بابا جی سیف اسٹیوریکل پلیسیز آف پاکستان سیف گردوارہز آن ٹمپلز آف پاکستان پنجاب ہے دیہرٹیج آف پاکستان سک پیریڈ فوٹسپس آف پاکستان اور پشاوری سنگ میں تمام پیجیز کے ساتھ میں آپ کا اپنا ہونسٹ ہوں بابا جی بڑی مزے کی چیز ہے کہ میں اس وقت آ جائے ہوں پشاور میں پشاور اول تحصیل کے اندر آیا ہوں جس کو کہ گورہٹری گورگٹری اور جو ہے یہ پویتر اسثان جو مانا گیا ہے پورے شہر کے درمیان سینٹر کا ایریا یہ اور یہ بڑی ویلیو ایبل جگہ ہے کبھی تو یہ شہر کا سب سے اونچا اسثان ہوتا تھا اور یہاں پر ڈیفرنٹ وقتوں میں ڈیفرنٹ لوگ آ کے بیٹھے سینٹس آ کے بیٹھے مہاتمہ گوتم بودھ کا گزر یہاں سے ہوا ہے تو یہ ابھی لیسنٹلی جب اس کی خودائی کی جاری تھی گورہٹری کو اس کی رینوویشن جاری تھی مندر آباد کیا گیا ابھی دوبارہ اس کی چار دوباری کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میوزیم بھی بن رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نیچے سٹرکچر نکلا ہے یہ آ گیا ہے بودھس جو ہے پیریڈ ہے یعنی کہ آفٹر دن ٹو ایڈی اور تھری ایڈی کا کشانس ڈائنیسٹی جو تھی اس کے دوران یہ جو اس طرح کے آرکیٹیکچر یعنی بودھزم کے دور میں جو تھی اچھا اس کے نیچے بھی ایک اور بھی نظر آتا ہے مین کے یہ بودھس سے بھی پہلے کی ارلی سیولائزیشن جو ہیں اس کے نشانات مل رہے ہیں میرے بہت زیادہ سارے دوستوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اگر آپ پشاور جائیں تو اس جگہ کو ضرور کھوچ کے آئیں گرپریت انان صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ گرپریت انان صاحب کہہ رہے تھے کہ بابا جی ادھر ضرور جائیے گا آپ سنگھ کے اور بابا جی گرپال سنگھ جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں تو یہ ہم گرہٹری پر آئے ہیں آج اور اس چیز کو ہم کھوجنے کے لیے آئے ہیں میں ابھی اپنے حساب سے جس طرح میری جو میرا نالچ ہے ہسٹری کے بارے میں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اور میں اب آگے جاؤں گا اس کی بیسمنٹ تک جاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے سیولائزیشن چینج ہوئی ہیں اور ان کے اثارات کس طریقے سے پتا چلتے ہیں یا آپ اگر کسی ایسی جگہ پر آتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کیسے جانیں گے کہ یہ کون سی سیولائزیشن کے اثار ہیں اور یہ کون سا پتھر کون سا سٹون کون سی ٹائل کون سا سٹون کارب اور کون سے پیبلز جو ہیں وہ کون یوز کرتا تھا یہ جو مجودہ سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں دو جو نشانات ہیں بلکل بلکل واضح ہیں یعنی کہ ابھی یہ جو نظر آ رہی ہے یہ کوپی کی ہوئی ہے اینٹ جو ہے وہ مغلائی اینٹ کو اور نانک شاہی اینٹ کو دو اینٹوں کا کومبینیشن ہے یہ میں پہلے دکھاتا چلوں تاکہ نیچے جا کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کو سمجھیں کہ یہ چیز ہے کیا یہ آپ دیکھیں ایک موٹی تھوڑی سی ہے اور ایک تھوڑی سی پتلی ہے جو چھوٹی اور پتلی اینٹ ہے that's called a مغلائی اینٹ یہ مغلائی برک ہے اور جو بڑی اور چپڑی جو ہے تھوڑی سی چورت سے زیادہ تھوڑی موٹی ہے بڑی ہے یعنی کہ 3 ٹائم جو بڑی نظر آ رہی ہے بیچ میں آپ کو یہ ہے نانک شاہی یہاں پر جب رینومیشن کا کام شروع کیا جانے لگا تو یہاں پر کچھ اثارات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ڈگنگ کی انہوں نے اور ڈگ کرنے کے بعد جو ہے وہ پتا چلا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں سے کچھ ایسے اثارات برامد ہوئے ہیں کہ جسے ڈائریکٹلی جو ہے وہ بودھزم کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے لیکن اگر اس کی حقیقت آخر ہسٹورینز جو ہیں اور جو آرکیالوجسٹ ہیں انہوں نے اس کو کس طریقے سے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ ہم نے بھی میری بھی سٹیڈی جو ہے وہ اسی میں ہے تھوڑا سا رستہ چینج کرنا پڑا ہے گا کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں اس علاقے میں اور ابھی جو راستے بیٹھ گئے ہیں لیکن نشانات کافی واضح ہیں اور سیویلائزیشن سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ نظر آئیں گی یہاں پہ یہاں سے دیکھئے گا راستہ ہے اس طرف سے ہے کدھر سے چلے میں ادھر سے اصل میں میں سٹون تک جانا چاہتا تھا جو ہے ڈانڈریس جگہ ہے ڈانڈریس جگہ ہے کلیپ ہونے والی ہے اس کو کبر کیا جارہا ہے لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا بھی اچھا یہ اوپر کا سٹرکچر جو ہے اس کو سکھ پیریٹ کے اندر جو ہے اس کو دوبارہ رپیئر کیا گیا گیا تھا اس تحصیل کو اور پھر جب اس کے نشانات کو یہاں پر حجرے سے بنے ہوئے تھے چاروں طرف جیسے سرائے ہوتی ہے ویسے تھے اس کو مرمت کرنے کے لیے جب اس کو کھوڑا گیا تو تھوڑا سا جب آگے کھوڑائی کی گئی تو یہ یہاں سے کچھ راستہ یہ دیکھیں نیچے جاتا وہ نظر آ رہا تھا بقاعدہ طور پر سٹیئرز تھی سٹیئرز کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت زیادہ ساری تعداد میں یہ ٹوٹے ہوئے برطن دبے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ نظر آ رہے ہیں جو انڈس ویلی سیولائزیشن ہے اس سے تھوڑا سا بات کا جو پیریڈ ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے یہ میں ایک ریپورٹ تھی اس کے مطلق اس کو کوڈ کرنا چاہ رہا تھا میں کہ آپ یہ دیکھیں یہ ہے بودھسٹ آرکیٹیکچر یعنی کی لیئرز آف آ سواد سٹون اور اس کے درمیان میں ایک بڑا پتھر اس کو جو ہے آپ اس میں بیلنس کرنے کے لیے یہ آپ کو تمام پگوڑا جتنے بھی ہیں اور آرکیٹیکچر ہے بودھزم کا اس میں آپ کو جو ہے اس کے واضح نشان ملتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سیڑھیاں جو ہیں آج ہے آپ لیچے جائیں میں یہاں کھو آچ مین ہوگی آپ آج ہے آج ہے ہم آپ کو لے جکتے ہیں راستہ تھی ہے اس کو راستہ کے پتر ہے وہ جو آج ہے آپ کو لیچے لے جکتے ہیں جی ووچمن آیا ہے وہ کھرے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں تو چلیں میں آپ کو مزید ڈیٹیل جو ہے اس کی جو کے پی کے پروونس کا آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ ہے یہ اس کو پہلے پہلے ریکگنائز کر چکا ہے اس کو پہلے سے وہ بتا چکا ہے کہ یہ اتن پرانی ارلی سیویلائزیشن ہے یہ دینکاری مرتب دے گا علاقا غیر ہزار ہاتھ تو خلق دی چکیز زمانت ڈیر کارر کے یا زدہ غیر کارر کے انتر دے پوری زمانت ڈیر بیسترین فرنڈ شپ دے گئی سرا علاقا غیر سونا چیریکہ کھمیت پر سا رہے گے ملکم اصل سے تقریبا پہنچ محضر یہ گہرا ہے یہ کچھ آپ دیکھیں کہ تین سیولائزیشن کے بعد یہ چیز نظر آ رہی ہے پوری آپ دیکھیں یہ برتن ہیں اور کچھ مٹی کے دیئے بھی بیچ میں دبے ہوئے ہیں یہ برتن ہیں وہ چھوٹے چھوٹے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں لی یہ دیکھیں جی یہ بودیس کے پوائنٹ تک تو میں پہنچ گیا ہوں بودیس کے بعد بھی یہاں پر کچھ اور اثار نظر آ رہے ہیں یہ بلکل نیر پہنچ گیا ہوں اور اس کے بعد یہ ابھی اس کے نیچے خدائی جاری ہے باشوں کی وجہ سے خدائی بند کر دی گئی ہے یہ یہاں پہ بقاعدہ طور پہ ایک پاؤنگ کی شکل بنی ہوئی تھی یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ دیکھیں آپ وہی انٹ جو ہے جو کہ پہلے انڈس ویلی سیویلیزیشن نے دیواریں دکھائی گئی ہیں یہاں اس طرح کی کوئی چیز ہے یہ اسی طرح کی وال بھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ گورھٹری کے مطلق میں بہت زیادہ سارا پہلے پڑ چکا تھا اور مجھے بڑی حیرانگی تھی اس جگہ کے مطلق کہ میں اس کے مطلق کوئی نہ کوئی نئی خوچ سامنے لے کر رہا ہوں نئی چیز لے کر رہا ہوں سامنے جی یہ وہ مغل پیریٹ کا ہے یہ وہ مغل پیریٹ کا ہے لیکن اس کے بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیٹ پچھلی سیویلیزیشن ہیں ان کی طرف جا رہی ہیں سارے پورٹس ریپس کیونکہ اس کو تو کے بھی کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ پہلے سے بتا چکا ہے کہ یہ سارا کچھ وہ ہے میں اس میں کچھ زیادہ ایڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ جو میں نے پڑا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس سے پہلے کی بھی یہاں پر سیویلیزیشن کوئی موجود ہیں اور یہ بہت زبردست ہے اور میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس چیز کو ڈسکور کیا ہے دیکھیں کہ اس فلور سے یہ راستہ نیچے آ رہا تھا جب آتے آتے نیچے آئے تو یہ چیزیں دیکھیں آپ کے ایسی چیزیں ڈسکور ہو گئی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے جو آپ کو جو پیریٹ بتا رہا ہوں میں کشان ڈائنیسٹری کا جس میں مطلب بودھسٹ آرکیٹیکچر پر بہت زیادہ توجہ دی گئی تھی اس کے نیچے بھی پھر آپ کو سیم وہی جیسے جو میں جس اینٹ کا نام لے رہا ہوں نانکی اینٹ ہے اسی سائز کی اینٹ جو ہے وہ نیچے نظر آ رہی ہے جس کو عام زبان میں چوکا کا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ نیچے بھی جو ہے وہ اسی نیٹ کا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جسے ہم نانک شاہی نیٹ کہہ رہے ہیں جو موغل پیریٹ کے بعد شروع ہوتی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کشان پیریٹ سے بھی پہلے موجود تھا اگر کشان پیریٹ سے پہلے یہ موجود تھا تو اس میں پھر یہ یہ سوات سٹون بلیک والا سٹون جو ہے اکوڑا خٹک والا اور سوات والا اس میں یوز کیا ہوا یہ سوالیہ نشانہ میرے لیے بھی اور دوسرے ریسرچس کے لیے بھی کہ اگر یہاں پر پہلے یہ اینٹ بنتی تھی اگر اینٹ بنی ہوئی تھی اور یہاں پر اینٹ موجود تھی تو پھر پتھر کا استعمال آخر کیوں کیا گیا کیونکہ اینٹ بنانا پتھر لے کر آنے سے زیادہ آسان تھا یہ لیئرز نظر آ رہی ہیں کشان ڈائنسٹری سے ریلیٹڈ اور بودھس پیریٹ کے میبی مور ارلی جو ہے وہ پیریٹ ہے اس سے بھی پہلے کا ہو سکتا ہے لیکن یہ اس سے بھی نیچے سیولائزیشنز دیکھیں آپ نظر آ رہی ہیں میں آپ کا اپنوں ہوں سبابا جی سیو سٹوریکل پلیسیس آف پاکستان سیو گردارہز آن ٹمپلز آف پاکستان پنجاب پیج دی ہیریٹرز آف پاکستان پشابری سنگھ آنڈ سیکیریٹ فوٹسٹیپس آف پاکستان لیکن آج کی جو ہی سرچ ہے میں ایسے کہوں گا کہ بودھس پیریٹ فوٹسٹیپس آف پاکستان یا کشان ڈائنسٹری پیریٹس آف پاکستان ویری ڈیفرنٹ اور بڑے حیران کن ہے یہ انڈر گراؤنڈ کوئی میرے خیال ڈرینیج سسٹم کا ہے یہ کوئی مغل پیریٹ کا ہے کیونکہ ملتا جلتا ہے سارا اسی چیز سے لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کبھی اس کے بعد اگر نیچے سے خدای کی اس سے بھی نیچے اگر کچھ نکلا تو یہ پاکستان میں ان تاریخی مقامات میں شامل ہو جائے گا جو کہ آل ریڈی پہلے سے جو ہے یون کے جتنے آرکیٹیکشل پوائنٹ ہیں پاکستان کے یا بودھس پوائنٹ ہیں یہ اس میں بہت ویلیویبل ہوگا میں آپ کا اپنا ہونس بابا جی دیکھتے رہے سیو ہسٹوریکل پلیسس آف پاکستان